موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آئی حوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ سپرنگ آ گیا اور یہ جو ہے میں اپنی کمیونٹی میں ذرہ بھائے تھوڑا بھی گھوم پھیر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ بھی گھوم لیتی ہوں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ اتنے زبردست سے یہ فلاورز تھے اور دیکھیں یہ کولر بھی خدا کی قدرت تو بہت پیاری لگ رہے تھے یہ تو کچھ کچھ یہ دیکھیں اب پتے وغیرہ نکل آئے اور بڑا ہی پیارا ویو ہے تو اس کے بعد میں پھر گھر آ گئی تھی میں لنچ کی تیاری تو لنچ میں آج میں بنا رہی تھی یہ کالے چنے تو آج کل یہ ہے کہ آج کل ہم سہرے جو ہے نزلہ زکام اور بہار وغیرہ کافی زیادہ وائرل انفیکشن آیا ہے چائنا میں تو بس اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھے ہیں اور ساتھ میں میں نے یہ زردہ بھی بنایا تھا تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری حبی جو ہیں کچھ نہ کچھ ہونے میٹھا جو ہے چاہیے ہی ہوتا ہے تو ساتھ میں میں نے یہ کالے چنے بنائے تھے اور چاول اور ساتھ میں میں نے زردہ بھی بنا لیا تھا تو بس یہ ابھی بس بھنائی کے سٹیج پہ آ گیا اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور ساتھ میں میں نے اس کے وائٹ ٹرائز وائل کیے تھے تو یہ دیکھیں یہ بھی اب ڈن ہے تو بس اب اس کو میں جتنی مجھے گریوی رکھنی ہوئی چنوں میں تو میں اتنا شوربہ اس میں رکھ لوں گی اور مزہ آئے گا یہ دیکھیں یہ بس ڈن ہو گئے ہیں اور چاول بھی اور ساتھ میں میں نے سیلٹ بنایا تھا اور سیلٹ تو آپ کو پتہ ہے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو زیادہ ہیوی کھانا کھایا بھی نہیں جاتا تو یہ سیلٹ میں نے تھوڑا سا بنا لیا تھا جتنے میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ گاجریں تھی تو ٹوماٹر تھا کھیرہ اور پیاس تھوڑا سا تو ہم تو پنجابی ہیں ہمیں تو اس طرح کا سیلٹ کافی اچھا لگتا ہے اور ہم اس کے بغیر جو چاول وہ کیا کہتے ہیں حضر نہیں ہوتے ہمیں اور مزہ بھی نہیں آتا اور یہ بہت ہی مزہ آتا ہے ویسے یہ نا سیلٹ ہم چروع سے ہی کھاتے آئے ہیں تو اب عادت سی ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہم چلے گئے تھے حبی کے فرنڈ کے گھر واپسی پہ یہ پارٹ تھا تو ہم نے سوچا چلیں یہاں پہ ویزٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سپرنگ آ گیا ہے بہار اور کتنے ہی پیارے فلاورز ہیں بہت اچھا وی ہوتا اور کافی اچھا موسم بھی ہو رہا تھا اور گرمیاں تو نہیں میں کہوں گی تو بہت اچھا موسم ہے یہ بیسٹ موسم ہے اگر کہا جائے تو نہ سردی ہے نہ گرمی ہے اور بہت مزے کا موسم ہے بہت مزے کا موسم ہے بہت مزے کا موسم ہے اور مزے آتا ہے اور زیادہ شدید تھنڈ اس میں بھی بندہ انجوائی نہیں کر سکتا اور گرمی ہو تو بھی انجوائی نہیں کر سکتا تو بس یہ اچھا موسم ہے یہ دیکھیں اتنے اچھے فلاورز نہیں کرنے ہیں مزے آرہا دیکھ کے بندہ فریش ہو جاتا ہے گرینڈری دیکھ کے سبزہ اور جو لوگ بھی ہیں کافی زیادہ تھے اور مزے آرہا تھا کافی زیادہ اور اتنے اچھا انہوں نے وہ بنایا گیا اور یہ دیکھیں کتنے ہر ٹائپ کا میں نہیں آپ درخت دیکھا فلاورز دیکھے کلر فول سے کافی زیادہ مزے آیا تو ویدر بھی دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے مزے کا موسم ہے اور ابراہیم جو ہے بس اگر اس کو پرائم سے نکال دو تو پھر بس جو ہی ہوتے ہیں مزے کا مزے ترکیش کا تھا کوئی وہ سونگ جو ہے وہ بڑا پیارا سا تھا اور یہ دیکھیں یہ کتنے کلر فول سے فلاورز ہیں یہ ہر ییلو پنگ گرین اور وہ ریڈ تو بہت موزے کا موسم تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا فیل ہو رہا تھا تو یہ کہ اب کوئی ایک دو بارشیں ہوں گی تب بھی یہ وائلل انفیکشن جو پھیلا ہے یہ ختم ہوگا کافی جو ہے بیمار ہیں سب لوگ تو بس دعا کریں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحیح تندرستی دیں میرا بھی کافی زیادہ مجھے بھی فلو ہو رہا ہے اور وہ کیا کہتے گھر میں رہ رہے کے بور ہو گئی تھی تو چلو سوچا کے چلیں پھر چلتے ہیں آج تھوڑا سا باہر بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور ابراہیم بھی کافی زیادہ بیمار تھا اور اس کو پہلے تو آئی انفیکشن ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ہی وومیٹ اور ڈائریا ہو گیا دوبارہ سے تو اس طرف آئی ہے کہ میں چائنیز دوائیاں میں نے یوز نہیں کروائی میڈیسن وغیرہ میں نے بس پاکستانی دی انٹی بیٹک تو شکر اللہ کا آپ کی دعاوں کے طفیل کافی فرق ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی بہتر ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہمیشہ ہی مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا اور دعاوں کا نتیجہ ہی ہے اللہ تعالی آپ سب کو بھی خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں اور آپ کے بچوں کو صحت اندروستی دے میرے بچے کو بھی اللہ اپنے زومان میں رکھے اور وہی بات ہے نا کہ جب بچہ بیمار ہو جائے تو پھر کسی کا بھی کوئی دل نہیں لگتا بلکل کسی کام میں بھی تو اسی طرح یہ ہے کہ بس نہ کھانے کا دل کرتا ہے نہ کچھ کرنے کا دل کرتا ہے بس بچے کو دیکھ کے وہ ڈبل ٹرپل ٹینشن ہو جاتی ہے اور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں نانیاں دادیاں وغیرہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا دل جو ہے نا ہو جاتا ہے وہ تسلید دیتے ہیں نظراتے رہتے ہیں تو آوٹ آف کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس پھر اکیلے ہوتے ہیں پھر زیادہ گھبرات ہو جاتی ہے گھبراتے ہیں اب پھر اللہ بس اللہ تعالیٰ پردیس میں کسی کو ایسا کوئی دکھ تکلیف نہ دے اب سب کو خوش رکھے عباد رکھے سے تندرستی دے تندرستی ہزار نعمت ہے تو اب یہ آگے تھے یہ بڑے ہی لوگوں کا جھولے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے تو نہیں ہیں ہر طرح کہتے چھوٹے بچوں کے بھی تھے بڑے بچوں کے بھی تھے تو اس میں تو میں کبھی بھی نہیں بیٹھی کیونکہ مجھے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے کافی زیادہ ڈر گی تھی یہ آپ کو بھی یہ سٹارٹ ہوگا تو میں آپ کو چیک کر ماؤں گی یہ اوپر جا کے ٹرن ہو جاتا تھا اور بہت خوف آ رہا تھا مجھے دیکھ کے آ رہا تھا جو بیٹھے ہوں گے ان کو کتنا آ رہا ہوگا میں تو یہ سوچ رہی تھی تو کافی زیادہ پہلے تو یہ لوگ بیٹھ کے یہ دیکھیں ہمیں سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ میں نے وائس اس کی میوٹ کر دیا نہیں تو آپ کو پتہ چل جانا تھا یہ دیکھیں یہ اوپر جا کے فل ٹرن ہو جاتا ہے اور یہ راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں جا رہا ہے اور یہ کافی ڈر لگ رہا تھا مجھے تو کافی دیکھ کی ڈر لگ رہا تھا اور جو بیٹھے ہوئے تھے کافی زیادہ پھر بعد میں وہ جب نیچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو وومٹ سٹارٹ ہو گئی اور پانچ چے منٹ تو وہ ہوش میں ہی نہیں آئے نا وہ ایسے سکتے میں چلے گئے تو وہ انسان ہے نا کہ جب نہیں ایک چیز خوف آتا ہے یہ ڈر لگتا ہے تو نہ بندہ اس میں بیٹھے اب مجھے یہ پرابلم ہے تو میں تو بس دیکھ کی مجھے میرا دماغ جائے گھوم رہا تھا تو بیٹھ کے پھر پتہ نہیں کیا ہونا تھا اور پھر یہ کہ یہ لوگ پھر روکتے بھی تو نہیں ہیں ان کا جب تک پورا نہ ہو ٹائم تو تب تک یہ سٹاپ بھی نہیں کرتے جب پورا ہو جائے گا تب بھی یہ سٹاپ کریں گے تو یہ کافی ڈر مجھے لگ رہا تھا اور یہ جو بیٹھے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ایک اور بھی جھولا تھا میری حبی کہہ تھے جو ہے آپ اس میں بیٹھ جو تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا یہ ایک دم سے اتنا اتنی سپیٹ سے یہ اوپر جاتا تھا پھر ایک دم سے یہ نیچے آتا تھا تو یہ دیکھیں آپ یہ اب ایک دم سے اتنی سپیٹ سے نیچے آئے گا تو یہ ایسے ڈرینجرس جھولوں پہ تو نہیں انسان بیٹھے نا وہ ٹھیک ہے جن کا شوق ہوتا ہے جن کے دل جو سخت ہوتے ہیں وہ تو بیٹھ سکتے ہیں بہت ہم جیسے تو بلکل نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ فل آرام آرام سے یہ سلو موشن میں اوپر جا رہا ہے اور یہ ایک دم سے ایسے وہ نیچے آئے گا نا کہ بس پھر وہ اللہ ہم آف کرے یہ دیکھیں یہ ایک دم سے پھر اوپر جائے گا اور پھر اسی طرح خیر یہ تو جسٹ فن ہے مزہ ہے زندگی کو انجوائی کرنا چاہیے چار دن کی زندگی ہے اور خوش رہنا چاہیے دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھیں اپنے گھروں میں اور بس یہاں تک ہی تھا میرا لوگ اور بس اب گھر جا رہے شام ہو گئی تھی اور اچھا موسم تھا موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور کافی ٹھنڈ تھی اور کافی زیادہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نا ٹینشن بھی ہو جاتی ہے اور مائنس میں ٹمپریچر ہوتا تھا باہر بھی نہیں نکلا جاتا تھا تو یہ کہ اب اچھا موسم ہو گیا ہے تو اب تھوڑا زرہ ہم تھوڑا فریش ہو گئے ہیں اور ہم تھوڑا ایزی ہو گئے ہیں یوں کہہ لیں تو یہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ